گائز کیا آپ بھی اپنے فوٹو کا بیک گراؤنڈ ریمو کرنا چاہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ ریمو کرنے کے لیے ترہ ترہ کی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے تھک چکے ہیں اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہے دوستو ہم لوگ اپنے فوٹو کے بیک گراؤنڈ کو ریمو کرنے کے لیے نہ جانے کتنی اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں کسی بھی اپلیکیشن میں کامیابی نہیں مل پاتی ہے اور میرا وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو ایسے پانچ ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا جہاں سے آپ اپنے فوٹو کے بیک گراؤنڈ کو ایزیلی ریمو کر سکتے ہیں وہ بھی صرف پانچ سیکنڈ میں ہیں تو ہے نئے ویڈیو انٹریسٹنگ اگر ہاں تو یہ ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو وقت پر مل جائے کریں تو چلیے جلدی سے ان پانچ ویب سائٹ کو جان لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے گوگل یا پھر کروم براؤزر پہ آ جائیں گے اور آنے کے بعد یہاں پہ جو میرا سب سے پہلا ویب سائٹ ہے وہ ہے سیلیزر ڈاٹ کوم تو میں یہاں پہ سیلیزر ڈاٹ کوم لکھ کے سرچ کر دیتا ہوں تو یہ میرا ویب سائٹ کھل چکا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپلوڈ فوٹو کا ایک آپشن دکھے گا آپ اس پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک فوٹو سیلیکٹ کرنے کے لیے بولے گا تو آپ کو یہاں پہ جس بھی فوٹو کا بیگراؤنڈ ریمون کرنا ہے اس فوٹو کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اس والے فوٹو کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں اور ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ دیر ویٹ کرنے کے لیے بول رہا ہے تو یہاں پہ میرے فوٹو کا بیک گراؤنڈ بہت ہی اچھی طریقے سے ریمو ہو چکا ہے اب یہاں سے اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اگر آپ کو یہاں پہ پھر سے کسی فوٹو کا بیک گراؤنڈ ریمو کرنا ہو تو آپ پھر سے اپلوڈ فوٹو پہ کلی کر کے وہی پروسیس دورائیں گے تو اسے لیزر ڈاؤنٹ کوم بیک گراؤنڈ ریمو کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں دوسرے ویب سائٹ کی طرف تو میرا دوسرا ویب سائٹ فوتو سیزرس ڈاؤنٹ کوم ہے تو ہم یہاں پہ فوتو سیزرس ڈاؤنٹ کوم پہ آ چکے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو اپلوڈ ایمیج کا اپشن دکھے گا آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک فوتو سیلٹ کرنے کے لیے بولے گا تو آپ یہاں پہ ایک فوتو سیلٹ کر لیں گے تو میں یہاں پہ ایک فوتو کو سیلٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں اور ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ دیر لوڈنگ لے رہا ہے اور لوڈنگ لینے کے بعد یہاں پہ میرا کس دیر میں کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ بھی میرا پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اگر کہیں پہ اچھے سے ریموو نہ ہوا ہو تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اس جگہ کو سیلیکٹ کر سکے ہیں تو وہ جگہ بھی اچھے سے ریموو ہو جائے گا اور یہ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سیب والے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو دو اپشن دکھے گا آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ اس کو بھی اوپن کر کے دیکھا جاتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی میرا بہت اچھے سے ریمو ہو چکا ہے تو گائز فوٹو سیزرز بھی بیک گرانڈ کو ریمو کرنے کے لیے بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے آپ اس ویب سائٹ کو یوز میں لا سکتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف تو میرا نیکسٹ ویب سائٹ ہے بیک گرانڈ برنر تو ہم اس کو گوگل پہ سرچ کر لیں گے اور سرچ کرنے کے بعد جو میرا سب سے پہلا ویب سائٹ آئے گا اس کو اوپن کر لیں گے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو ایک آپشن دکھے گا چوز اپ فوٹو تو ہم اس پہ کلک کر کے یہاں پہ ایک فوٹو کو سیلیکٹ کر لیں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے دن کر دیں گے تو یہاں پہ کچھ دیر بھی پروسیسنگ لے رہا ہے تو اس کا کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرا تین تین طریقے سے بیگراؤنڈ ریموو ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ ایک پروبلم ہے جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہاں پہ مجھے سین اپ کرنے کے لیے بولے گا تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس ویب سائٹ کو چھوڑ ہی دیں تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ویب سائٹ کی طرف تو میرا نیکسٹ ویب سائٹ ہے کلیپنگ میجک تو ہم کلیپنگ میجی ڈاؤٹ کام پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو ایک اپشن اسی طرح سے دکھ جائے گا اپلوڈ ایمیج ٹو اسٹارٹ تو ہم اس پہ کلک کر کے پھر سے ہم یہاں پہ ایک ایمیج کو سیلکٹ کر لیں گے اور سیلکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی کچھ دیر لوڈنگ دینے کے بعد میرے فوٹو کا بیگراؤنڈ ریمو ہو جائے گا تو یہاں پہ میرے فوٹو کا بیگراؤنڈ اچھی طریقے سے ریمو ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی طریقے سے ریمو ہو چکا ہے تو یہ ویب سائٹ پچھلے تو یہ ویب سائٹ پہلے والے ویب سائٹ کے مقابلے میں کچھ زیادہ اچھا ہے تو اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سمپلی اس ڈاؤنلوڈ کی نشان پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کر دیں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے تو اب ہم بڑتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹینٹ اور سب سے بڑھئے ویب سائٹ کی طرف جس کا نام ریمو ڈاؤٹ بی جی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو سرچ کر کے اس ویب سائٹ پہ آ چکے ہیں اور آنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کو اپلوڈ ایمیج کا اپسن دکھے گا آپ کو اس پہ کلک کر کے ایک ایمیج کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اس والی ایمیج کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ڈن کر دیتا ہوں اور ڈن کرنے کے بعد یہاں پہ بھی کچھ دیل لوڈنگ لے گیا اور لوڈنگ لینے کے بعد کچھ ہی دیر میں میرے فوٹو کا بیگراؤنڈ ریمو ہو چکا ہے آپ یہاں پہ اس کو ایڈٹ پہ کلک کر کے اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اپنے بیگراؤنڈ میں جو بھی لگانا ہو اس کو لگا سکتے ہیں آپ کا بیگراؤنڈ بہت ہی اچھی طریقے سے ریمو بھی ہو جائے گا اور یہاں پہ ایڈٹ بھی ہو جائے گا تو ڈانلوڈ کرنے کے لئے ہم سیمپلی اس پہ کلک کر دیں گے اور ڈانلوڈ ایمیج پہ کلک کر کے اس کو ڈانلوڈ کر دیں گے تو یہ بھی آپ کی گیلری میں ڈانلوڈ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فوٹو کا بیگراؤنڈ کتنے بہترین طریقے سے ریمو ہوا ہے اور بیگراؤنڈ میں میں نے جو فوٹو لگایا ہے وہ فوٹو بہت ہی اٹریکٹو لگ رہا ہے تو گائز اس طرح سے آپ ان پانچ ویب سائٹ سے اپنے فوٹو کے بیگراؤنڈ کو ایزیلی ریمو کر سکتے ہیں اور آپ کا کوئی ٹائم برباد بھی نہیں ہوگا تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں لکھنا نہیں بھولیے گا اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آل پر پریس کر لیجئے گا تو میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیر